مرتبہ کچھ ہی آواز نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود پڑھو تھی آواز میں بڑا وظیفہ آل ہے کبر دا دی حشر دا بڑا سوہ وظیفہ ہی وے کبر بھی نوران نورمتیسی دے جناب امار حشر بھی نوران لا نور چی آواز ٹائم جرہا ہے چار وقت میں ارز کرنے بھی ہمیں نبیس ہیں انہیں دو نمازہ حضرت عبد الرحمن بن عوف دے پہ چوہے کرکات پڑھئیے باقی رکعتاں تھی گیا ہاں نبی سہیں جو دوائن آکے جماعت دنا رلن اتھا کے نبی ایمے ہی پیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھا تھی من لگن نبی سے اشارہ فرمائے تو نماز پڑھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائیے انہیں سلام پہ بکے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نماز پڑھے تھے باقی نماز نبی نے جناب سیدنا صدی کے اکبر سہیں دے رو نماز نبی علیہ السلام سبحان اللہ اللہ دے نبی کو اتنی کمزوری تھے ایک مرتبہ جناب من اللہ دا نبی بستر رہت جتے ارام فرما ہے بس میں ہوں توالت پیا کرے نا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبریل ایمین تشریف گھنن آکے نبی دی طبیعت دا پوچھے نے اللہ دے نبی علیہ السلام دنال حال عوال کیتے نے مسلمانوں اے چلا کے دوسری جمار وال تشریف گھنن جناب جبریل ایمین وال آکے نبی علیہ السلام دی طبیعت پوچھے نے تریجی جمار کی بلا والا تشریف گھنن آب دے نال بیوی جناب من فرسطین دی تعداد موجود ہے بھئی جنن اے تشریف گھنن جبریل ایمین فرما ہے سونا کملی والیاں دس آدھے سہی کیا حکم میں کی میں جناب من فرمان ہے بیا میرے نبی علیہ السلام فرما ہے جبریل جی میں میڈا رب راضی ہے میں محمد بھی اومی راضی ہے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ میں بھی محمد اومی راضی ہے تو حکم فرمایا سونا اگر یار دنال ملاقات دا ارادہ ہوئے فرمایا اسا کرنا چاہنے ساری زندگی بھی ہوندی ہے بھئی لتیوئی بھی ہوندی ہے اگر ساکھو یاد کرنے پہ تو بنجن واسدے بھی تیار حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ ہوں حسنین قریب میں اندی کی بلا ہمی جان تشریف فرما ہن بیاں گھار دین در بیاں بی بی موجود ہن بیاں میرے دوستو یاد رکھو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہن مو دیو تے نبی دی میں کپڑا مبارکے آبادہ ہی اندر باتے دیو توں میں امام علم بی آدنال ملاقات کرنا چاہنہ ہوں خاتون جنت سلام اللہ لیا فرمایا اللہ دان لبیک مسروف ہن پہ آپ مشغول ہن پہ تسا کل آوا ہے جرن سلام اللہ نے جواب دیتے اے بات کی تیئے قبلہ ولا دوبارہ ارابی نے آکھے میں ارابی آیا میں بڑے دور تو آیا میں محمد رسول اللہ دنال ملاقات کرنی ہے اللہ دن نبی دنال ملاقات کرنی ہے خاتون جنت فرمایا ملاقات نہیں بھی سکتے والتسا کال تشریف تریجی مرتبہ انہیں جناب کرختار آواز دنال انہیں آکھے میں ارابی آیا میں ویسا کہنا جب تک محمد دنال ملاقات نہ کرے ساں اتنی دیر جندر آواز جندر حیبت اتنی آئیں کہ جناب من سارے گھروں نے پریشان دیگن سرکار نے انہیں موں تو کپڑا جو ہٹا ہے نبی فرمایا کونے خاتون جنت فرمایا یا رسول اللہ کوئی ارابی ہے بیا ونندنا نے گھندا میرے پاک نبی فرمایا بیٹی اے رابی کوئی نہیں اے اوہے جڑا ماما تو بچلے جدہ کریں دے جڑا دھر برباد کر دے دے کتر جمان گھن گھن دے کہیں دیا ماما گھن گھن دے کہیں کو یقیم بنا چھوڑیں دے کہیں کو بیوا بنا چھوڑیں دے جرن میرے پاک نبی نے گال کی تی ہے حضرت خاتون جنت باقی گھرہ لے کی بلا رومن پیگن جرن رومن دی آواز ہے یہ سرکار نے جناب من تسکین سرکار نے سبر دی تلقین کی تی ہے حضرت عزریل علیہ السلام تشریف ہنین آگے فرمین سونا میں اللہ دا حکم ہی میں پیا اگر تو اجازت دے سے میں والا تیری روح قبض کرے سا اگر تو اجازت نہ دے سے میں روح تیری قبض کہنا کرے سا جو اے جرنہ فرشتہ بھی نبی کا اجازت مندرہ کرے اے جرنہ فرشتہ بھی آدھے تو اجازت لے سا تا میں تیری روح قبض کرے سا اگر نہ لے سا تا بھل روح قبض کوئی نہ کرے سا بارگاہ مصطفیٰ دندر عرض کرے نے سونا توہا کو غصول کاؤنڈی سی نبی فرمے میری اہل بیانت کرے سا حضرت علی صحیح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حکم صحابی نے نبی کو غصول لیتے نبی کو غصول لیتے نے سونا تو آنی نبی فرمے اے بھی میری اہل بیانت کرے سا کچھ فرشتے نال ہو سن پہ لیکن فرشتے توہا کو دیکھ سکسے توہا فرشتے کو نہ دیکھ سکسو جیسے مقام جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارام فرمان اتھاؤں کے چار پئی ہیں پئی یہ چار پئی کو ہٹا کے اتھائیں کے نبی دروزہ مبارک بڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنرل میں کوئی دھوا گھنو غصول لے کے کمڑے گھنو بلائی میں کراہے میں کوئی کمرے دے اندر رکھ کے توہا سارے چلے بنائے اور ہی میں کیتا صحابہ نے نبی کو غصر لے کے دھوا کے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ فرمینن بات محبت دیائیے آپ فرمینن کہ میں لکھیں نبی علیہ السلام دیں پلکند ہوتے ہیں دھوا مندے لو کترے رہ گئے ہیں پانی دے بس فرمینن میں انہوں کو زبان دنالی میں چوس گیتے میں فرمینن بس میں جو چوسے بھی امیوی نبی نے فرمایا ہا کہ انا مدینت الحل میں وہ علیہ باب ہا کہ میں علم دا شہرہ علیہ دا دروازہ ہے حضرت علی فرمینن جنرل میں کترے چوسین میں کو دنیا و مافیہ دا علم میرے سینے جنرے میں کیا بات نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے تحقیق نعرے ہائے گریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوا کے آخری الفاظر میں دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوا کے غصر لے کے جناب امن صحابہ اکرام سارے اللہ دے نبی کو اپنی ہجر مبارک جندر رکھ کے چلے گئیں نبی علیہ السلام فرمایا ہا جلے تسا چلے ہوئے سو فرشتے آ کے میں محمد دی ذات درود سلام فرمایا ہا فرمین جنادہ تنبی صندت یا کوئے نہ ہا ایمی ہا کے نبی علیہ السلام دے جسم مبارک ہوں آکھ علیہ السلام دے جسم اتحر پاک ہوں دھوا کے غصر لے کے راہ دیتا گیا سارے حضرات چلے گئے فرشتے آئے اوہ جناب امن نبی دی ذات درود سلام میں پڑھ دے رہ گئے نبی دے چہر دل سیارت کی کرند رہ گئے وال جناب امن صحابہ دی جماعت آئی وال جناب امن بندیاں دی جماعت جی میں آنڈی رہ گئی والاں دی جماعت آئی اورتاں دی جماعت آئی اس دو بعد اہل دیت نے نبی علیہ السلام کو قبلہ اپنا جس مقام دے روزہ مبارک ہے مرتضہ ایک بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہو جس ویلے دھار تشریف گئے خاتون جنت دی اکھے چوانسوان فرمائنے تو ہاڑے حتھاں کونوے لے کجھنا تھیا ہا جس ویلے تسا نبی دے چہرے دے مٹی دے رہ گئے نبی دے چہرے دے مٹی دے دیا اوہ لے تاری دل دی کیفیت دھار دھئیے میں جناب امن صحابہ دی صحابہ فرمائنے اے خاتون جنت دلتا نہ کریں دہا لیکن رب فرمائے کل نفس ذائقہ تل موت اللہ دے نبی دا آخری فرمان نبی علیہ السلام نے فرمائے منظارہ قبری وجہ بتلہو شفاعتی جہاں میرے قبر دیا کے میرے روزے دیا کے زیارت کیتی ہے فرمائنے میری شفاعت واجب تھی گئی ہے نبی صحیح فرمائے جہاں بندہ استطاعت بھی رکھیں دا ہو سی والوی میری قبر دیا کے زیارت نہ کرے سی نبی صحیح فرمائے سب تو بردہ ظلم میں دے اٹھے کیتے سب جو بردہ میں دے اٹھے ظلم کیتے شرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بندہ صاحب استطاعت بھی ہو بے اس دبا جناب من دل دے اندر ہو بھی ہو بے والوی شرکار دی زیارت مستے نہ منے گال چنگی کوئی نہیں نبی فرمائے منظارہ قبری وجہ بتلہو شفاعتی نبی دے روزے دی زیارت کرنا بھی محبت دا سا سارے اندر دل دے اندر ہیں ونی اندر بھی جناب منوینہ چاہیے دے شاہد یا رسول اللہ اب چار یار میں جس علاقے دے اندر موجودہ خطیبہ میرا علاقہ پنجابی دے میں نے دے سے آیا کہ ماشاءاللہ علاقہ بھی پنجابی دے ایک جمعہ پنجابی دے فرمایا جس دلوے کی خوش روح حضور دی نہیں خرمایا جس دلوے کی خوش بہو حضور دی نہیں اس بوٹے نو جڑاں تو وڈ دے وہ کملی بالے نال کرو پیار انا جھنڈ عشق رسول دے گھر دے وہ بھائی توجہ کرنا جس دلوے کی خوش بہو حضور دی نہیں اس بوٹے نو جڑاں تو وڈ دے وہ کملی بالے نال کرو پیار انا جھنڈ عشق رسول دے گھر دے وہ بھئی پڑ پڑ ترود حضور ہوتے سینے وچوں کا دور تا کٹ دے وہ نبی قبر چیا کے فرشتیاں نو میرا امتی اے نو چھڑ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت علامہ مولانا کاری حفظ